باندھی اور توفان کی طرح چاروں طرف پھیل جاؤ پہاروں کا چپا چپا چھان بارو وہ جو بھی وہ انہیں ہمارے سامنے پیش کرو اس نے شیر کے جبرے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے کون ہے وہ جو میرے آدمیوں کا خون کر کے ان کے خون کی سیاہی سے اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہے کندن کیسے زخمی ہو گیا باقی تین لوگ کہاں غائب ہو گئے بیوہ جی سنگار شیرہ کی شہنشائیت میں خون بہانے کا حق صرف شیرہ کو ہے کھر یہ خون بہانے کی ہمت کس نے کی بتا نہیں سرطار کندن کندن جواب دو کس میں تمہیں زخمی کیا جبان کھولو بولو کندن اس کے زخموں کو دیکھو جخم بہت گہرا ہے بھرنے میں کافی دن لگ جائیں گے ہے ہے سرطار یہ تو کبھی ہے شیر سنگھ لنگڑے گھوڑے اور زخمی ساتھی کو پولی مار دیا کرتا ہے چاہے وہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ہمارے کسی ساتھی کو پولیس پکڑ نہیں پائی اور آج ایک ہی دن میں ہمارے چار آدمی بھی مار دیا گئے آندھی اور توفان کی طرح چاروں طرف پھیل جاؤ پہاڑوں کا چپا چپا چھان بارو وہ جو بھی ہو انہیں ہمارے سامنے پیش کرو مگر زمدہ بڑھ گئے تو ان کے سینے میں چھپا ہوا راز بھی مر جائے گا جاؤ تو آج ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو؟ تو لائک، سیئر، سبسکرائب، کمنٹ، سب کچھ کر کے جانا بابای، ملتا ہے اگلی ویڈیو میں موسیقی موسیقی